ہیلو ایویون اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے آپ سب آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے سو آج کا میرے ٹابک ہے فوٹ پنڈہ سے ریلیٹی فوٹ پنڈہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی میں یہ کیا ہے اور میں نے اس کو کیوں دوبارہ سے جوائن کر لیا ہے پہلے میں نے اس کو سکس مند کے لیے بند کر دیا تھا کیونکہ صورتہ مجھے پرابلم آگی تھی کچھ میں ڈسارٹ ہوگی تھی تو اس وجہ سے لیکن اللہ کے طرح سے وہ بند ہوا ہی نہیں تھا جسٹ وہ ویسے ہی میرا آف بوٹ جا رہا تھا تو اس وجہ سے جانا مجھے مینجر کی بہت بار کالز آتی تھی مند مند بعد کبھی ون بیک کے بعد مجھے کالز آ رہی ہیں آپ جوائن کر لیں آپ کا آف نہیں ہوا تو میں نے ان سے ویسے بہانے لگانے کے بہن ہم شفٹنگ کر رہے ہیں یا موونگ ہو رہے ہیں تو اس نگرد میں تو پرابلم چل رہی ہے تو اس وجہ سے تو پھر جو ہے میں نے کہا چھے مند کے بعد میں دوبارہ پھر سوچا ہے کہ میں نے اس کو پہلے پچھلے سال میں نے اس کو رمضان کے ایک مند کے بعد میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس رمضان مجھے پورا سال ہو جانا تھا لیکن میں نے اس کو سکس مند کے لیے پہلے ہی بند کر دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ میں ڈیسارٹ ہوگی تھی تو اس وجہ سے وہ کیا کیا ہوا تھا مسئلہ میرے ساتھ میں آپ کو وہ سارا کچھ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو پہلے جو ہے میں نے اس کو اس لیے بند کر دیا تھا کیونکہ تھوڑا سا پرومنم آگئی تھی کچھ جوانا مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی تھی کہ سیبنگ بالکل بھی نہیں تھی جو مجھے آتا تھا ایک ویڈ کے بعد جو مجھے پیسے آتے تھے تو وہ ہی سارے اس کے اندر ہی میری لگ جاتے تھے فودپنڈا کی جو میں چیزیں مانگواتی تھی چاہے وہ ڈبے ہوگئے ہیں سپونز وغیرہ ہیں ایچ این ایوریتنگ شوپرز وغیرہ ریپرز وغیرہ اور جو بھی کھانا وغیرہ جو بھی کچھ ہتم ہونا سبزیاں ہوں گی میں انہیں سکیچ اپ سب کچھ اس میں چلا جاتا تھا ایک روپیا بھی مجھے نہیں تھا وجہت میں آ رہا تو اس وجہ سے جو نہ پھر میں نے تنگ آ کے اس کو میں نے چھوڑ دیا میں نے کہا چاہے مجھے کچھ سیونگ ہی نہیں ہو رہی تو مجھے کیا مسئلہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کا اتنی زیادہ ہیڈنگ کرنے کا کہ جو ہے مجھے بلکل بھی سیونگ نہیں ہو رہی تو میں اس کو کیوں کروں پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے چیزیں میں نے پھر بنانی بند کر دی اور پھر میں نے اس کو آہستہ آہستہ کر کے اس کو بند کر دیا یعنی کہ میں نے اس کو اپنے ریسٹورنٹ آف کر دیا بلکل بھی ایک مہینے کے بعد مجھے منیجر کے کال آئی کہ آپ نے اس کو کیوں کنٹیو نہیں رکھا آپ کا مجھے نا یہ شو نہیں ہو رہا آپ کا مجھے آف آر ہے آف آر ہے پھر میں نے ان کو بتایا اس طرح میں نے اس کو بند کر دیا انہوں نے کہا اگر آپ نے اس کو بند کرنا ہے تو آپ اس کو ہیلپ لائن پر کال کریں وہاں پر بتائیں کہ آپ اس کو بند کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر میں نے وہاں پر کال کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو ایسے کر دیں گے پھر میں نے ان کو انہوں نے مجھ سے ریزن پوچھی کہ آپ کیوں ایسا کرنا چاہ رہی ہیں ریزن تو میں نے ان کو بتا دی تھوڑتی میں نے تھوڑتی اپنے سے بھی لگا دی کہ میں نے کہا کیا یہ میرے سر پر سوار ہو گیا پہلے تو میں نے اس کو شروع شروع میں بہت اچھا میرے ساتھ اس کا ایکسپیرینس تھا بہت ہی اچھا تھا میرے دو جائے نا ایک مہینے کے اندر پانچ پانچ ہزار تک مجھے سوڑی پچاس ہزار تک مجھے اس میں سے سیونگ ہونے لگی تھی سیونگ سے مراج مینز کے جو ہے نا پچاس ہزار میں مجھے اس کی ارننگ ہونے لگی تھی وہ سیونگ وغیرہ کو بعد میں نکالوں گی وہ ان کے ہر ویک کے اندر مجھے دس دس بارہ بارہ ہزار آتا تھا وہ آپ کے آرڈرز پر دبین کرتا ہے کہ جتنے آپ کو آرڈرز آتے ہیں نا اس لحاظ سے پھر آپ کو جو ہے آپ کی ون ویک کے بعد سیلری آ جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا مجھے بہت سے مسئلہ مسائل آگئے تو وہ مہنگائی کی وجہ سے بھی مجھے پھر ایسا کرنا پڑا کیونکہ میرے پھر آرڈرز ایک دفعہ بہت سارا کم ہو گئے اور میں فیصلہ بات سے جو ہے نا یہ والا صوغات اپنا کر رہی تھی جو میرے ریسٹرن کا نام صوغات تھا تو وہاں پہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سے میری ریٹنگ فائیف پوائنٹ سے اوپر ہو گئی تھی ما شاء اللہ سب کو کھانا اتنا پسند آ رہا تھا اتنا پسند آ رہا سارا کہ میری ریٹنگ فائیف پوائنٹ سے اوپر ہو گئی لیکن کچھ پتہ ہے نا آپ کو پھر ہیٹرز بھی ہوتے ہیں وہ زیادہ پھر کئی زفعہ دوں جب مجھے آتا ہے نا فوٹ پانڈا سے جو پانڈا باکس ہوتا ہے وہاں سے جب مجھے آرڈر آنا پھر میں نے کہا لگتا ہے یہ ہے تو جب آرڈر آنے لگی ہے پانڈا باکس کے ذریعے تو پھر جو ہے مجھے ہیٹ کمنٹس آنے لگیا آپ نے ایسے کیا ہے آپ نے ایسے کیا ہے آپ نے اس میں یہ کمی ڈالی ہے آپ نے اس میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے پھر مجھے اتنا غصہ آتا تھا کہ میں تو پتہ سے اتنا اچھا کھانا دے رہی ہوں تو آپ کو بہتنا برا لگ رہا ہے کب کا کھانا آپ کو میرا کھانا پسند نہیں آ رہا تو پھر میرے ریسپنٹ نے مجھے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بڑے بھی ہوتے ہیں آپ کو ہیٹ کرنے کے بھی جا جاتے ہیں وہاں بھی میری ریٹنگ جو ہے وہ پھر ایک دم جو ہے فور پوائنٹ سے بھی تھری پوائنٹ سے بھی نیچے آگئی اتنی زیادہ انہوں نے مجھے ہیٹ کمنٹ کیے میں بہت زیادہ ڈسارٹ ہوگی اس وجہ سے بھی میں بہت زیادہ ڈسارٹ ہوگی تھی کہ کیا ایک بندہ اتنا اچھا محنت کر رہا ہے اتنا اچھا کھانا پروائیڈ کر رہا ہے اتنی اچھی پیکنگ آپ کو دے رہا ہے اس کے باوجود آپ جو ہے اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر انسان کو گستہ آ جاتا ہے کہ ایک تو مجھے اچھی بلکل بھی سیونگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں جو ہے نا اپنے سب سے پہلے تو میں نے اپنے شوک کے لیے کام شروع کیا تھا کہ مجھے کھانا پر کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور کھانا کھلانا بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا پھر بہت اچھا مجھے سسٹم چل کر اس کے بعد میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا ہوا میں فوڈ پڑھنے پر کام کرتی ہوں جب سے آہستہ آہستہ تھی جس کو پتا لگتا گیا وہ آپ کہتے ہیں انسان نظر لگ جاتی ہے تو سیم ویسا ہی ہوا پھر میری ریٹنگز نیچے آگئی تو پھر میں آپ یقین کریں میرے کھانے کا ٹیسٹ ہی چلا گیا جو پوری فیملی میں پوری کھانے میری طریف کی جاتی ہے کہ جو کھانا بہت اچھا بناتی ہے ماشاءاللہ ہر چیز سویڈی چھو یا جو بھی ہو جائے بہت پر فیکٹ بن دی ہے بہت اچھا کھانا ہوتا ہے وہ سب کو بتا لگے یہ تو بھئی فوڈ پندہ پر کام کر رہی ہے یہ تو پیسے کماری ہے یہ تو ایسے تو پھر اس کے بعد جو نظر لگی جو نظر لگی مجھے کیکس کی آرڈر آتے تھے ماشاءاللہ وہ بھی میرے باند ہوگی اور آپ شکین کریں میرے کیکس پانچ ہی نہیں سے پھولتے میں اتنی بریشان دو تین مہینے میرے کیکس پانچ ہی نہیں پھولے یوں امیجن کر سکتے یہاں بھی ہے اس قدر سے آپ سب پتہ لگ رہا تھا کہ بھی نظر لگی ہے میرا ہر کام تھپ ہو گیا مجھے کوئی کیک کے آرڈر نہ آئے مجھے کوئی فوڈ پندہ سے آرڈر نہ آئے اگر آرڈر آئے تو وہاں پہ ہیٹ کمنٹ اور میری ریٹنگ نیچے تو فیڈ میں نے تنگ آکے پھر میں نے کہا بھی جاؤ بھی اللہ حافظ تمہیں ایک فوڈ پندہ میں فوڈ پندہ مجھے روز مینیجر کال کرے میسیج کرے آپ کھولنے کوئی اس لیے آپ پندہ باکس لگا لے ہم آپ کتنے پرسنٹ پر لگا لے آف لگا لے پھر میں کہتے دی اگر میں نے آف بھی لگا لی پہلے مجھے سیونگ نہیں ہو رہی اور پس میں آف بھی لگا لوں تو میں نے کوئی اللہ کے واسطے کر رہی اس طرح تو نہیں ہوتا کوئی ہر کوئی اپنے شوق کے لئے تو کرتا ہے لیکن ہشی بھی تو ہوتی ہے اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو اس لیس کا سلانہ ملے تو پھر آپ کو دکھ ہوتا ہے تو پھر اس کی یہ تھوڑے سی وجہ ہوتی جس کی وجہ سے جانا پھر میں نے جانا فوڈ پندہ کو بند کر دیا بہت زیادہ پریشانی کے بعد کچھ پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر میری جو ہے نا گھر میں بہت زیادہ کام مجھے اقدم سے آگئے اچانک سرپرائز ملا اس کام کا وہ آپ کو ساتھ بتا نہیں سکتی وہ کیا ہوا تو پھر جو ہے نا پھر وہ کام کا برڈن اتنا زیادہ پڑ گیا کیونکہ سارا کام میں گھر کے ہوتی ہی کرتی ہوں بچوں کو بھی میں ہوتی پڑھاتی ہوں سوائیاں وغیرہ برطن وغیرہ کپڑے دھونا سارا کوچھی چین ایورنگ میں بچوں کو پڑھاتی بھی ہو دی ہوں تو اس وجہ سے پھر کام کا برڈن بہت زیادہ ہو گیا تب ہی میں نے کہا نہیں بھئی ایک اور دی بڑی ذمہ داری میرے ساتھ کے پڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے پھر مینیجورنہ کوٹ پانڈا کو بائی بائی ٹاٹا کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ مینیجرز مجھے روز میسیجیز کالز وغیرہ کرتے تھے کہ آپ کھول لیں کوئی بات نہیں آپ کھول لیں تو آپ کو ایسے کریں گی ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے اتنا کریں گے پہ اتنا کریں گے لیکن میں بہت زیادہ تنگ آگی تھی بہت زیادہ ڈیسارٹ ہوگی تھی مجھے سمجھ نہیں تھی آرہی میں کروں کیا کروں تو کیا کروں پھر اس کے بعد آفٹر سکس منٹس جو ہے نا پھر میں نے سٹیٹس بھی لگا لیا کہ جو نہ کوئی بھی فورپنڈر جوئن نہ کرے یہ تو ہے ایسے اتنا اتنے دکھاتے ہیں ہم لاکھوں کمارے ہیں ہزاروں کمارے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں انڈسٹرک فرورڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے بچوں دن لوگوں کو باتوں میں لے آتے ہیں بہت آپ ہوم شیفت سے ہوتے ہیں تو اتنا کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں کماتے تو ہیں لیکن آپ کے آرڈر پر دیپین کرتے ہیں دن آپ کو جو ہے نا ایک ویک کے بعد بیس ہزار روپے یا پندرہ ہزار پر آپ کی سیلری آئے گی وہ بھی آپ کی جو ہے آرڈر پر دیپین کرتا ہے کہ آرڈر آپ کا کتنے روپے کا ہے پھر آپ کو ایسا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا کیونکہ جو بات اچھ ہوگی نا میں جسٹ آپ کو صرف وہ ہی بتاؤں گی اس کے علاوہ میں جوٹ ہی باتیں بلکت بھی نہیں کروں گی کیونکہ جو نئے ہوم شیف وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ اس وقت سے جوائن نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے بھی کسی نے کچھ بھی گائیڈ نہیں کیا تھا یہ جسٹ میرے حضبان نے سارا کچھ جو ہے نا مینجر فور پانڈا کے آفیس گئے وہاں سے سارا کچھ بتا کر کے آئے تو پھر میں نے دو تین ویڈیو میں نے یوٹیوب پر بھی دیکھی تھی کوئی لوگ کہہ دیکھا ہم اتنا کم آ رہے ہیں کوئی کہا تھا کہ نہیں اچھا لیکن میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اپنے آپ کو جسٹ نہ بیسی کرنے کے لئے یہ پلیٹ فارم صحیح ہے پلیٹ فارم صحیح ہے تو پھر جو ہے نا میں نے یہ سٹارٹ کر دیا شوری شور میں تو اتنا اچھا ایک سپیرینس ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی لیکن اس کے بعد پھر ایک دم سے جب نظر لگی تو پھر میں نے چھوڑ دیا لیکن اب بھی میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بیسی لائف اتنی ہو گئی ہے اتنی بیسی لائف ہو گئی ہے اس کے باوجود جوانا گھر میں رہ رہ کے ایک جو ہوتی ہے ہاؤس وائف اور بہت ذرا ایریٹیٹ ہو جاتی ہے بچوں کے کام ہوتے وہی دن کے دوبارہ سے وہی کام صبح شام وہی کام کر کر کے کر کر کے تو ذرا میں ہٹ کے کچھ پھر کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے کہا اس کے علاوہ بھی جوانا پھر میرا یہ آف بورڈ اگر نہیں کہ یہاں ریسٹورنٹ میرا آف ہی شو نہیں ہو رہا آن شو ہو رہا ہے تو پھر کیوں نہ میں اس کو دوبارہ سے جوان کر لیں کیونکہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو آف کر دیں گے وہاں پہ ہیلپ لائن کے ذریعے اگر آپ ان کو بتا دیں گے کہ ہم نے کام نہیں کرنا تو وہ آپ کا ڈیڈ ہو جائے گا مینز کہ اگر آپ نے کہی دوبارہ اس کو پھر آن کرنا پڑے گا تو پھر آپ نے دوبارہ سے اس کو اس کی پیمنٹ دینی ہے دوبارہ سے ایک نئی جوائس آئے گی تو پھر آپ دوبارہ سے اس کو کنٹینو کر سکیں گے تو یہ شکر الحمدلاللہ اللہ کے طرح سے ہی ایسا ہوا کہ میرا ہی اس کو آف شو نہیں ہوا ان کو آن ہی شو ہو رہا تھا ورنہ دوبارہ میں دوبارہ جوائن کرنے کا سوچ رہی ہوں تو پھر جو ہے وہاں پہ مجھے دوبارہ سے پیسے نہیں دینے پڑے اگر آف ہوتا تو میرے دوبارہ سے اس کے سیون تھاؤزن دینے پڑنے تھے کیونکہ لوکیشن دوبارہ دوبارہ سے مجھے وہ اس کی دوبارہ آنی تھی نیو دوبارہ آنی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے نا مجھے یہ دوبارہ سے یہ کنٹینو کرنا پڑنا تھا دیکن شکر اللہ کا شکر اللہ کا وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور میں دوبارہ سے اسی ڈیوائس پہ کام کر رہی وہ مجھے اب اس کے پیسے بھی دینے ہی دینے پڑے چلیں ہم جوانا میں اب اس منٹے سے اس کو سٹارٹ کروں گی اور میں سوچا آپ کے ساتھ بھی جوانا یہ فورپانڈا سے جو جو ہے مجھ سے مجھے پرابلم ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں تو آج کے لئے بس اتنا ہی